ریسنلی میں کراچی بھی گیا تھا دو تین انٹرویوز ہی کرنے جہاں پہ کچھ جماعت اسلامی کے لوگ تھے کچھ انٹرویوز تھے کچھ پی بی پی کے ہی لوگ تھے تو کراچی تو لگتا ہے کہ وہاں گورننس ہے ہی نہیں اب آپ کا اتنا طویل عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رائے اب یہ جو رائے آپ نے قائم کیا جب بھی آپ انٹرویو میں بتا رہے ہیں یہ کلیرلی آپ نے آج بیٹھے بیٹھے تو نہیں کی یہ آپ کی زندگی کا تجربہ نچوڑ ہے تو ایک طرف آپ ہیں سردار لطیف خوصہ ایڈوکیٹڈ ورکنگ لائر ریاست کو جو ریاست کا حق ہے اس طرح دیکھنے اور ایک طرف آپ کا پی 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 کا ساتھ ہے جہاں پہ انفورچنیٹلی ایک بڑیرہ راج ہے یہ کیسے آپ ریکنسائل کرتے تھے اس ٹائم پہ یا بے نظیر کا کوئی ڈیفرنٹ اپینیزہ چیزوں کے بارے میں وہ پارٹی کو اس طرح نہیں بنا سکی یا نہیں چلا سکی یہ بکوز ایک سگنفیکنٹ سٹین اور سٹگمہ ہے اس پارٹی پہ کہ اس سندھ ان کی ایک جاگیر کی طرح آپریٹ کرتا ہے اب اس کا تو میں آپ کو بتاؤ زلفکار علی بھوٹو تھے یا بے نظیر بھوٹو صاحبہ تھی یہ پیپلز پولیٹکس کرتے تھے عوام کے سہلاب کے ساتھ عوام کی طاقت کے ساتھ عوام کو جس طرح مسمرائز کرتے تھے انیس سو ستر کا الیکشن آپ نے دیکھا کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تو کھمبہ بھی الیکٹ ہو گیا تھا اور بھوٹو عوام کو ساتھ لے کے چلتا تھا اور انہی کی طاقت کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا بائیس خاندانوں سے اگر کنورٹ کیا تو بھوٹو نے کیا رائٹو ووٹ دیا تو بھوٹو نے دیا انیس سو تیتر کا وہ آئین دیا تو بھوٹو نے دیا اگر مقدر کیا تو بھوٹو نے اس میں کیا اگر ایٹم باپ بنایا تو بھوٹو نے بنایا اور پھر لوگوں کے اس کو بھی سائفر اس کو بھی ہینڈری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ ایٹم باپ بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور اس نے جو ہے راجہ بازار میں وہی سائفر جس کا بار بار بات ہو رہا ہے وہ سائفر اس نے راجہ بازار راولپنڈی میں لہرا کے کہا تھا کہ یہ دیکھو ہینڈری کسنگر اور امریکہ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تمہیں ایٹم باپ بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں اور بی بی شہید بھی جب شہید ہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہے لڑو گے لڑیں گے مرو گے مریں گے لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا اس کے ساتھ تھاٹھیں کا نعرہ مارتا تھا وہ بھی عوام کی طاقت پہ آتی تھی ہمیشہ الیکشن سے آتی تھی آپوزیشن میں بیٹھی ہے تو تو بھی چودہ یا ستارہ سیٹوں سے وہ لیڈر او دی آپوزیشن بنی ہے لیکن اس نے کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گماشتہ بن کے اس نے یا ان کی بساکھیوں پر چند کے وہ اقتدار میں آئی ہو ابھی this was neither boto nor this was بین ازیر's trade this was people's politics people's politics اسی لیے people's party کا نام بھی تھا اس کا محف کیجئے گا آج جو ہے people's politics نہیں ہے people's party کا trade میں power politics آگئی ہے power politics میں پھر دو قسم کی چیزیں ایک ہے electibles کی time آئی electibles کا مطلب ہے یہ وہ مفاد پرست طبقہ ہے ٹولا ہے جو deputation پہ ہوتا ہے جہاں چوگہ ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں یہ اپنے parent department سے ہٹ کے ادھر آ جاتے ہیں ادھر اٹھا کے ان کو اس کے ساتھ ملا دیا اس کے ساتھ جوڑ دیا پھر جب اس کو گھرانا ہوا تو pull out کر دیئے اور یہ جو ہے جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح ہوا اب بھٹوں نے ستر میں فارغ کر دی تھی یہ یہ جو ہے power اس نے constituency politics یا یہ power politics اس نے ختم کر کے people's politics کی تھی عوام کو جس کو اس نے ٹگر دی تھی وہ بن گیا تھا irrespective of the fact کہ وہ امیر ہے غریب ہے اس کا کوئی کوئی جاگیردار ہے کوئی گدی نشین ہے کوئی سرمایہ دار ہے بالکل کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ یہی عوامی لیگ کا وہاں east پاکستان میں ہوا تھا اور اس میں بھی وہ teachers تھے private schoolوں کے یا وکیل تھے کوئی بھی امیرات بھی نہیں تھا ایک باشانی بنا تھا باقی سارے عوامی لیگ کے تھے اور وہ middle class lower middle class کے لوگ تھے اب جو ہے پھر کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان نے یہ by fluk ہوا ہے by chance ہوا ہے اس کو سیاسی شہید بنایا دیا گیا ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے اس لیے you know now he the people are against he is against the again the heart throb of the people of Pakistan اب پھر electibles جو ہیں zero ہو گئے اب یہ جو ما شاء اللہ یہ جو ہے ترین صاحب کی پارٹی یا ان کی IPP ہے یہ آپ دیکھیں ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اسی طرح جو وہ پارلیمنٹیرین سو کارڈ بنی ہے خٹک صاحب کی یہ بلکل فارغ یہ لوگ علاقہ جانے یا کیمپین کرنے لائق نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اور اسی طرح اب ابھی آپ یہاں بھی politics میں دیکھیں why are they so afraid of عمران خان why are they convicting him left right every اکل پھر ایک فیصلے میں سزا کرنے جا رہی ہے oh it's written on the wall ہمیں پتہ ہوتا ہے پہلی کیونکہ مذاق ہو رہا ہے یہ کوئی انصاف تو نہیں ہو رہا ہے اور نہیں یہ آہ ڈرائیل کوٹس کا ہو رہا ہے یہ تو ایک آہ scripted قسم کی لندن پلان کا حصہ ہے اور لندن پلان جس طرح عمران خان بار بار کہتا ہے اور وہ اس کے خدوخال سامنے آ رہے ہیں اس کے خدوخال یوں آ رہے ہیں کہ بڑا clear لی ہے کہ اس نے کہا level playing field level playing field کا مطلب ہے جس طرح نواز شریف کو نکالا گیا تھا جس طرح نواز شریف کو سزائیں دی گئی تھی اب وہی exactly عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور مریم نے کہا اگر میں ڈیالا جیل میں صفائیاں کرتی رہی ہوں گوشرا بی بی کو انہوں نے convict کر دیا ہے تو چلیں آپ کا جو ہے level playing field ہو گئی اب آپ نے کہا کہ political party کو بھی ختم کریں تو یہ بھی ایک level playing field آ رہی ہے دکھایا جا رہا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ یکدم فیصلہ کیسے ہو یکدم فیصلہ بالکل بھی نہیں ہے آئے and people's party کا نظریاتی بندہ کبھی بھی establishment کی یعنی power politics میں کبھی حصدار نہیں بن سکتا کیونکہ power politics میں electables وہ ختم ہو گئے اب دوسرا ہے کہ جو boot polish ہے boot polish میں تو آپ نون کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے وہ تو cherry blossom کیا وہ تو بہت چمکاتے ہیں تو people's party بن گئی بی ٹیم سے بھی نیچے آگئی اب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہاں سے بلاول چپن بلاول بٹو زرداری کو لہور سے کھڑا کرنے کی یہ زرداری صاحب کو کیسے خیال آ گیا لہور میں تو ووٹ ہی نہیں ہے people's party یہاں چار پانچ ہزار تین چار ہزار سے اوپر people's party کبھی بھی نہیں لے سکتے باہر کے چلے ان کا سواب دی دے اچھی بات ہے so کہنے کا مقصد یہ ہے کہ it is not me who has drifted from my جو ایک principled میرا ساری زندگی کا نچوڑ رہا ہے i believe in constitutionalism i believe in the constitutional rule i believe in the glory and grandeur of pakistan not for personal aggrandizement یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے پچاس ڈالوں کے بغیر یہ جا نہیں سکتے ہیں constituency میں پچاس لوگ ان کے جو ہے gunman ساتھ ہوں اور ان کی police ساتھ ہو اور ان کی state machinery paraphernalia ساتھ ہو اس کے ساتھ یہ چلنے کے ہیں اور at the expense of the people of پاکستان taxpayer taxpayer کے پیسے سے یہ جاتے ہیں اپنے گارڈ لے نا اب تیس تیس پینتیس پینتیس لاکھ اگر آپ مہینے کا اپنی security پر لگا رہے ہیں possibly نہیں ہے sir this is exactly what is happening sir this is exactly آپ ذرا دیکھ لیں ان کا مطلب ہے ان کا جو royalty جو exude کر رہی ہے ان کے دونوں families کے ذرا دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائے گا تیس تیس پینتیس پینتیس کروڑ روپیہ ان کا جو security paradigm خرچ آیا ان کا وہ کون دے رہے ہیں آپ کا taxpayer دے رہے ہیں تو کیا یہ politics کو آپ envision کرتے ہیں کہ this is an ideal situation where a conscientious person not that i'm very conscientious but at least prick کرتا ہے یار conscience کو prick کرتا ہے بھائی there is a limit to everything for god's sake have mercy on the people of پاکستان لوگ دو وقت کی روٹی کھانے سے جو ہے محتاج ہوئے پڑے ہیں اور آپ پینتیس پینتیس کروڑ روپیہ security پر خرچے دے رہے ہو اپنے اور اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ہو تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے اور پھر آپ کے علاج کے لیے آپ باہر جاتے ہیں ماشاءاللہ جو وہ تو انجائنا کے چار اٹیک ہوئے تھے ان کو نازک صورتحال ہو گئی تھی بہت نازک صورتحال ہے ان کا جو ہے platelets جو ہے وہ گر گئے تھے اور یک داب اتنا تھا اتنے گر گئے تھے کہ وہ ماشاءاللہ ان کو لفٹ پر بٹھا کر جہاز میں چڑھایا گیا تھا اور اس کے بعد وہ ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ بہت فیٹ ہیں اب تو بڑے وہ اینجیٹیک اور ہاتھ چیز ہیں کہاں گئی وہ ریپورٹز کہاں گیا وہ ایک مہینے کی بانڈ کہاں گئی وہ ساری اکاؤنٹیبیلیٹی